ہلو دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے جو لوگ لون لینے کی سوچ رہے ہیں یا جنہوں نے لون اپلائی کیا اور بینک نے منا کر دیا کیا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ کو لون نہیں ملتا کیا کارن ہو سکتا ہے کہ بینک آپ کو منا کر دیتا ہے دیکھیں دوستو ایکچر میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمیں لون لینا کیسے ہیں کیا ہوتا ہے جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو بینک آپ کا سیبل سکور دیکھتا ہے اب یہ سیبل سکور ہے کیا جانتے ہیں سیبل سکور ہے کیا اور اس سے لون پہ کیا فرق پڑتا ہے سیبل کی فل فرم کریڈٹ انفرمیشن بیورو آف انڈیا لیمیٹیڈ آئی ریپیٹ کریڈٹ انفرمیشن بیورو آف انڈیا لیمیٹیڈ اب یہ ارگنائزیشن کرتی کیا ہے دیکھیں دوستو یہ وہ ارگنائزیشن ہے جو آپ کا جتنی بھی ٹرانزیکشن فنانشل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کا لیکھا جوکھا رکھتی ہے اس لیکھے جوکھے کی ادھار پر یہ ایک کریڈٹ ہسٹری تیار کرتی ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم سے آج تک کتنی ٹرانزیکشن کی اور اس ٹرانزیکشن کے ادھار پر یہ آپ کا سکور جنریٹ کرتی ہے جیسے ہم کریڈٹ سکور کہتے ہیں جیسے فور اگزامپل آپ ایک اگزام دیتے ہیں جتنا اچھا اگزام دیں گے مارکس اتنے اچھے ملیں گے اچھا اگزام نہیں ہوگا تو مارکس اتنے بیکار ملیں گے اب یہ سبیل جو ہے یہ کیسے آپ کو مارکس دیتی ہے یا کیسے یہ سکور دیتی ہے دیکھیں سپوز کیجئے ہم لون لینے گئے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے بینک جو ہوتا ہے آپ کی جتنی بھی ہے یعنی آپ کا پین کارڈ لیتا ہے آپ سے آدھار پوچھتا ہے آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے آپ کی ٹرانزکشن کے بارے میں آپ کے بزنس کے بارے میں پوچھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سبیل کے پاس جاتی ہے انفورمیشن وہ دیکھتا ہے کہ سبیل کا سکور اب سبیل کیسے آپ کا سکور جنریٹ کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا کبھی آپ نے لون لیا ہے کیا کبھی آپ نے کوئی کریڈٹ کارڈ بنایا ہے اگر آپ نے کوئی کریڈٹ کارڈ بنایا ہے اس کا یوز کیا ہے لیکن اس کے بعد جب ری پیمنٹ کا ٹائم آیا آپ نے وہ لیٹ کر دیا آپ نے فائن دیا ایسے ہی اگر آپ نے لون لیا اور آپ نے ری پے کرنے میں لیٹ ہو گئے یا آپ نے فائن دیا تو وہ آپ کے مارکس کاٹی چلی جائے گی اور وہی لوگ جو ٹائم سے ری پے کرتے ہیں جو کریڈٹ کارڈ تو لیتے ہیں لیکن ٹائم سے اس کا ری پے بھی کرتے ہیں تو ان کا سکور بڑھتا چلا جاتا ہے آپ نے کوئی بزنس کیا اس کی ٹرنوور ہو رہی ہے جو بھی ٹرانزکشن ہوں گی وہ بینک کے تھروں ہوں گی کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا بینک میں ہے تو یہ ساری چیزیں بینک دیکھتا ہے اور اس کے تھروں آپ کا سیبل آپ کا سیبل سکور جنریٹ کرتا ہے اب زیرو سے لے کر نائن ہنڈرڈ تک اس نے کرائٹیریہ بنا رکھا کہ بھئیہ آپ کا سکور کتنا ہے زیرو ہے یا نائن ہنڈرڈ ہے اور ایک بات اور اس میں بتانا چاہوں گا مائنس ون بھی ہے اس کے اندر تو ایک بات یاد رکھیے گا آنے والے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا لون لینے کے لیے سیبل سکور کتنا ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی ٹرانزکشن نہیں کی یا آپ لون ریپے کرنے میں چوک گئے اگر آپ کا برا ہے سیبل سکور تو آپ کو کیسے امپروف کرنا چاہیے اور کہاں سے پتا لگے گا کہ آپ کا سیبل سکور کیا ہے تو دوستو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے اور آنے والے ویڈیو کو بلکل دیکھتے رہیے آنے والے ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ امپروف کیسے کیا جائے سیبل سکور لون کیسے ملے گا اور اگر ہم سے کوئی گلتی ہو بھی گئی تو اس کا صدھار کیسے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں دب تک کے لیے گوڈ ڈے